نظری ہوگی کاری عطا مصطفیٰ بہت ہی پیاری آواز کے ساتھ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے ان کے بعد قبلہ کا خطاب کاری محمد عطا مصطفیٰ میں نے برداشت کرسو کیوں جی میں نے برداشت کرسو کنی دیر بڑا اس سے گلوٹیم تھوڑا دیتا ہے بس چاندگلہ نصیت دیاں کرنیاں نے اور لمحی چوڑی گالت کو نہیں کرنی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام محفل دی انتظامیانوں میں دل دیا تھا گئے رائیوں تو مبارک بات پیش کرنا جنہ نے اس بستی دے اندر دوسری سالانہ محفل ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا انعقاد کی تھا میری طرفوں تمام کارکنانوں ذمہ دارانوں اہدے دارانوں بہت بہت مبارک ہوئے ادھا ڈکاوش دے نال آئی ساڈی اس بستی دے اندر ذکر رسول دی محفل انعقاد پذیر ہیں بہت ہی اہم گالت میں داڑے گوشت گزائے کرنے لگا ہاں اسے محفل دے والے نال محفل منان واسطے کیا گھر گھر جا کے چندہ اکٹھا کرنا اے حضور دے محفل دے شان دے خلاف ہے یا جائز ہے کیوں جی محفل واسطے حضور دے ذکر واسطے اسی گھر گھر جانا ہے میں سمجھنا انہا دی بڑی بڑا پانڈا ہے انہا دا بڑی انہا دی محنتنا ہے انہا نے بڑا کچھ برداشت کر کے دھاڑے بوئے دے جا کے حضور دے ذکر واسطے پیسے منگے نہیں پھر بھی انہا نو لوگانے اوگ اللہ سنائی ہیں جلیہاں نا کرنے والی ہیں اپنے ایمانو حاضر کر کے دسو حضور دے ذکر واسطے بھی سانو بوئے بوئے جانا پوے گا ربی الاول دا محنہ آوے سب دا حق بندہ ہے کہ خود آکے انہا لوگان دکر اپنا نظرانہ پوچھاوے اس بات دا وادہ کر دے جی میرے نال اے تریخ یاد رکھ لو ربی الاول شریف دا پہلا یا دوسرا ہفتہ پہلا یا دوسرا ہفتہ تریخ ہویا کرے گی ربی الاول دے محنے دے جیڑا بھی انگریزی محنہ آوے ان دے دس تریخ ہویا کرے گی دس تو پندرہ ان دے درمیان تریخ ہویا کرے گی ربی الاول شریف دے پندرہ دن پہلے تسی یہ ذہن بنا لینا ہے کہ حضور دی آمدہ مہینہ آنوالا ہے اسی اپنے خرچے دے بچوں انہا تکر اپنا عصا پوچھانا ہے اے تسی میرے نال وعدہ کرو کہ جڑے کار کنان نے انہوں نے بوئے بوئے تسی نہیں ٹور ہوگے اس بات دا وعدہ کر دے جی میرے نال اللہ پاک سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمے کیونکہ حضور دا ذکر جڑا ہے نا وہ اسی دلوں ہو کے کرنا ہے اے امان دی ساڑی کمزوری ہے جن دی وجہ دے نال اسی انہوں نے بوئے بوئے ٹھورنے ہیں خدا رہا اس چیز تو اسی بچ جائیے اللہ دی باہر گئے کی جواب دے مانگے دوسری بات اپنے گھران دے محول نوں بحصیت امام مسجد دے حوالے دے نال میں اس بات نو سمجھنا کے حضور دی محفل دے وچو تسی کچھ لے کے جاؤ تو اسی اپنے پلیاں دے وچے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ تو ہاڑے کم آوے اپنے گھران دا محول ٹھیک کرو ساڑے گھران دا محول ٹھیک نہیں ہے نمازی پابندی کرنا ہر مسلمان دے اُتے فرض ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے میریاں گلناں کڑویاں ضرور انگیاں لیکن پلے بان لے آجیں تو ہاں کا ہمیشہ کوڑا ہندہ ہے دوائی کوڑی لئیے تو رام جلدی آجاندہ ہے حضراتِ گرامی نمازی پابندی کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت فرض ہے قیامت والے دن اللہ پچھے گا بے تو اپنی اولادنوں نماز دے بارے کی سکھایا دین دے بارے کی سکھایا کی جواب دے مانگے کہ صبح اسیں اتوار والے دن دس وجہ اٹھتے تھا تے اگے پچھے بالا ساڑے سکول لے جانا ہوں دا سی دے اسیں صویرے ازانہ وے لے اٹھ پہندے تھا باوہ مسیطے نہیں جاندے تھا کیا یہ ساڑھی غفلت نہیں ہے ماں باپ بھی ستا بھی ہے اولاد بھی ستی بھی ہے کیا مو لے کے جاناں کے رابدی بار گئے ساڑھا ایمان ہے نا کہ مرن تو بعد سب تو پہلے جنوں بندہ مردہ ہے تے قبر بھی جائے گا تے او تھے کی ہوئے ہیں قبر دے اندر کی ہونا ہے کسے نے پتہ ہے کی ہونا ہے ہاں او تھے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں دی زیارت نصیب ہونی ہے تے کھڑا مو لے کے جاماں کے حضور دی بار گئے سا اس بات ایمان رکھ دیا نا کہ قبر دے اندر میرے نبی نے آنا ہے باقی حالات یہ اللہ جاندہ ہے یا اللہ رسول جاندہ ہے یہ بات پکی ہے کہ قبر دے اندر میرے محبوب نے آنا ہے تے اپنی زندگی نو سمارو صبح اٹھو خود وضو کرو اپنے گھردیاں نو اٹھاؤ اپنی بیوی نو اٹھاؤ اپنے بچے نو اٹھاؤ بیوی مسلے دے کھڑی ہوئے گی بیٹی بھی نال مسلے دے کھڑی ہوئے گی ماں قرآن پڑے گی بیٹی نال قرآن پڑے گی باپ اوٹ کے مسجد میں جائے گا پتر نال مسجد میں جائے گا باپ قرآن دی تلاوت کرے گا پتر قرآن دی تلاوت کرے گا ماں باپ دے مرند تو بعد او اولاد اس ماں باپ دے واسے ذریعہ نجات بن جائے گی اگر اس طرح نہیں کرانگے تو دنیا تیان دا ساڑھا کوئی فیدہ نہیں دوسرے نمبر تھے میں نے بہت زیادہ شکایتہ امام ایک اندہ ہے وہ سان جا جا بندہ اندہ ہے ہر بندہ اپنا جا کے جی رہنا ہو مسئلہ شیئر کر دے دے اندہ حل لاش کرنے دی کچھ کر دے دعا کرنے دے یا ویسے کوئی معاملات تو اپنے گھر دے معاملات اس نوں سنجیدگی دے نال دروست کرنا ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں دی بار گوے چک بندہ حاضر ہویا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہاں دی بار گوے چھ گل کرنا چاہنا میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کر یا نبی اللہ میں واوہ لمی چوڑی گال کرنا چاہنا سرکار نے فرمایا جنی لمی کرنا چاہنا ہے تو کر میں سننواستے تیاراں کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار گوے چھو نید کی دی یا نبی اللہ اپنی بیوی دیاں بدخوئیاں کرن لاغ پیا اندھے گھر دے معاملات جڑے اندھے بیچ اے بسانا سارے محبود بار گئی دستن لاغ پیا ایک دو تین چار کافی دیر گزر گی حتیٰ کہ حدیث پاکوے چاندہ کریم آقا علیہ وآلہ وسلم تکیہ دنال ٹیک لالی فرمایا دس ہی جا تو جو جو اندھی برائی تیرے ذہن میں چاہے تو دس دس ہی جاندہ ہے تو جدوں وہ تھک گیا نا تو میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھے والوے کے مسکراب ہیں میرے کریم لجپال آقا اندھے والوے کے مسکراب ہیں آپ نے فرمایا بس ہاں یا نبی اللہ بس تو میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انیاں برائیاں دس ہی آنے کوئی اندھے ویچے ایک قدی اچھائی گی دے ہوئے گی نا اللہ دے معبوب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کائنات جو جناب نے ایسا نہیں بنایا جن دے ویچے ایک خامی اچھی نہ ہوندی ہوئے گی ہر بندے ویچے ایک اچھی خاصلہ ضرور پائے جاندی ہے تو تیری بیوی دے اندر خامی اچھائی دس ہی آنے کوئی ایک خوبی بھی دے ہوئے گی نا ہوندے میں جا عرض کرو دے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہاڑی اس بات نے میرے پورے ذہن نو بدل دیتا ہے میرے پورے ذہن نو بدل دیتا ہے میرے کریم اندھا جبال آقا علیہ صلی اللہ Brief نے فرمایا ایک کوئی خوبی بھی دے ہوئے گی نا ہاں یا نبی اللہ ہوندی ایک خوبی ہے کی عرض کرو دے یا نبی اللہ جدو میں گھر نہیں نہ ہوں دا میرے گھر بار دی دے میری عزت دی حفاظت کر دی ہے اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا سب تو بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ مرد گھر نہ ہوئے تو عورت ان دی عزت دی اور ان دے گھر بار دی حفاظت کرے ایک خوبی سمجھ کے ان دی آساریاں پچھلیاں برائیاں بول جا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اسی گھران دا ماحول کمیں خراب کرنے آئے گھران دے بیچے سکی کوش کرنے آسانو سارے نو پتا ہے اپنے گھران دا ماحول ٹھیک کرو اپنے گھران دے نو جنت بناؤ جنت کی میں بنے گی مرد کوش مرد نے اور عورت نے رال کے گھر چلانا ہے صبح اٹھ کے مرد اپنی بی بی نو اٹھا دے وی مسلطے کھڑا کرے تھے آپ بھی مسلطے دے چاہ جاوے تاں گھر دا ماحول ٹھیک ہونا ہے اللہ رب العالمین سنو پنج کانا نماز بقیدگی نال باجمات ادا کرنے توفیق عطا فرمائے جنہیں نوجوان بیٹھے ہیں میرے ان آواز سے میسج ہے ان آواز سے پیغام ہے اپنے استادہ دی اپنے علماء دی اپنے بڑھنیاں دی اور اپنے ماں باپ دی قدر کرو دنیا ہوتے کچھ لے کے جانا ہے کچھ بن کے جانا ہے تو اپنے ماں باپ دی قدر کرو میں اونا لوگانو ویکھے دھکے کھاندہ ہویا جنہیں ماں باپ دے نافرمان سن دکے کھاندہ ہویا میں انہوں بیکھے اور جنہیں والدین دے فرما پر دا سن میں انہوں تخت بیٹھیاں بیکھے اگر تخت بیٹھنا چاہتے جے کسی ہوتے دے بیٹھنا چاہتے جے دے ماں باپ دی قدر کرو یہ ماں باپ دنیا دے فر فر نہیں ملنا اپنے استاد دی قدر کرو عالماء دی قدر کرو اپنے بزرگان دی قدر کرو اللہ پاکسانو سارے نعمل دی توفیق حطا فرمائے دو شیر پڑھ کے میں جاز لماگا دروش شیر پڑھو سل اللہ علیہ کھیا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَيَا ایک ہی گل ہو گئی تارے کیوں جھک گینے آتے کعبے نوں خم کیوں آ گیا ہے آج ہوا کیوں لڈیاں پھام دیئے آتش گدہ نوں کون بجھا گیا ہے تے سرو باغاں دے باغ پہ جھول دے نے نشائے نا نوں کون چڑھا گیا ہے ہویا گھر اب دلال دے لال پیدا سونا بن کے محمد آ گیا ہے تے نور و نور جہان ہو گئے سارے ارش وال جد نبی مختار چلیا بڑے ناز انداز دے نال سونا اللہ پاک دا کرن دیدار چلیا تے اٹھ گئے ہجاب نکاب سارے جدو یار پیار وال یار چلیا سائم چڑھ کے برا کئی ات نبی سونا بیڑا یا سیاں دا کرن پار چلیا سائم چڑھ کے برا کئی ات نبی سونا بیڑا یا سیاں دا کرن پار چلیا دنیاں تے آیا کوئی تیری نامی سال دا دنیاں تے آیا کوئی تیری نامی سال دا میں لب کے لیاں کی تھوں سونا تیرے نال دا دنیاں تے آیا کوئی چہرہ تیرا نور مندل ساری کائنات نور رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نور دو جگ شہدی تیرے حسن و جمال دا میں لب کے لیاں کی تھوں سونا تیرے نال دا دنیاں تے آیا کوئی دنیاں دنیاں تے آяг